جی اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ساج رہنا این ویلکم ان میں یوٹیوب چینل ساج رہنا فیشیہ آج آپ کا جناب شوق رائیں گے بلیو پیجنز کا نیلے کبوتروں کا عام طور پر یہ کلر تو ان کا سیاہ ہوتا ہے لیکن ان کو بلیو نیلے کبوتر بولا جاتا ہے یہ کبوتر جناب بچے ہیں جو ابھی آپ کو چاروں دکھا رہے ہیں یہ میرے استاد محترم استاد فیض صاحب ان کی یہ بریڈ ہے تقریبا آج سے پندرہ سال پہلے ان کے پاس یہ کبوتر تھے اور یہ ان کی تھی دمیں سفید سفید دم تھی دمیں پانچ پتے چھ سات آٹھ اور کبھی کبھی ساری دم ان کی سفید نیلے کالے ڈبے سفید ڈبے یہ نسل تھی ان کے پاس تو بدقسمی تھی اس سے نیول نے مار دیئے سارے تو یہ کبوتر میں لے کر آیا تھا ابھی کسی کے پاس تھا تو وہاں اس سے لاکر وہ پرانہ کبوتر تھا پندرہ بیس سال تو ان سے دو سے لے کر آیا ہوں بریڈ کر آنے کے لیے تو ماشاءاللہ یہ آپ شوق کریں اب ان کے خصوصیت یہ تھی یہ کبوتر جہاں پہ آپ چھوڑتے تھے وہیں پہ یہ کبوتر اترتے باہر باگتے نہیں تھے جس گاؤں میں یہ کبوتر اڑے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے پرواز کی ہے اور اپنی پہچان یعنی انہوں نے اپنی کروائیہ اپنا لوہا منوایا بوتربازی میں جس گاؤں میں جا کے اڑے ہیں اسی گاؤں میں انہوں نے حرجید کروائیہ بھاگتے نہیں تھے تو بہت اچھی پرواز گھر میں یہ ناروان اڑتے تھے بارہ ایک دو بجے تک لیکن جب اس کو دوسرے گاؤں میں ان کو چھوڑا جاتا تھا جا کے سیدھا تو وہاں پہ یہ ماشاءاللہ پھر پروازیں کرتے تھے بے مثال اور بہت زیادہ انہوں نے نام روشن کیا استاد فیض کا اور اب ان کے پاس یہ نسل تو ہے لیکن وہ پیورٹی میں نہیں ہیں یعنی کہ ان کے پاس ہیں نیلے ان میں پر ہے مجود ان کے پاس لیکن وہ جو سفید دموں والے تھے وہ گناہ ختم ہو گئے تو یہ میرے پاس بھی نکلے ہیں لیکن یہ سفید دمیں پر میرے پاس ماشاءاللہ بھی کلاچ نکلا بڑا ہے دو بچے وہ سفید دم میں نکلے ہیں تو باقی یہ نیلے ہیں ان میں ایک بچہ جوہاں میرے پاس یہ رات رہا گیا تھا یہ جو سیکنڈ نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ دوسرے نمبر پہ سیاد آنکھ میں یہ بچہ ماشاءاللہ کل پرے کٹے پروں کے ساتھ یہ بچہ جا وہ رات بیٹھا ہے بلکہ رات بیٹھا ہی نہیں ہے چار بجے کے بعد یہ اتنی بلندی میں کھڑا تھا مجھے نظر نہیں آرہا تھا یہ بلکل نظر آنا بند آگئے تھے بند ہو گئے تھے اور جب مغرب کی جہاں آئے تو بلکل نظر نہیں آرہے تھے میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اب نہیں آئے گا جتنی بلندی میں کھڑا ہے ایک تو ہے بچہ اوپر سے پر کٹے ہوئے ہیں اب یہ بچہ نہیں آئے گا واپس صبح نہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ اکثر جب کبوتر اڑ رہا ہوتا ہے اور رات ہو جاتی ہے تو کبوتر جانا دوسرے گاؤں میں نکل جاتے ہیں دور نکل جاتے ہیں پھر ارلی دوسرے دن یہ واپس واپسی ان کے نہیں ہوتی ایسا وہ آٹھ دس بچے ہم نہیں اس طرح ضائع کی ہیں تو جو بچہ رات رہا تھا ایک دو واپس آئے ہیں باقی کوئی بچہ واپس نہیں آیا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے رات کو نکل جاتے ہیں دوسرے گاؤں میں دور دور نکل جاتے ہیں پھر صبح واپسی نہیں کرتے اکثر نائنٹی پرسنٹ تک ایسے ہوتا ہے بچے جانا رات کو گاؤں چھوڑ جاتے ہیں اگر بچے ہیں یا کبوتر ہیں جو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گر ہے بلی گرہ یا وہ کتا گرہ کھا گیا گدر کھا گیا ہوتا ہے ایسا بھی لیکن موسٹی کبوتر جانا کبوتر ہیں یا بچے ہیں وہ رات کو جب رات اوپر رہ جاتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے بیٹھ سکتے کسی وجہ سے گھر پہ تو وہ بچے پھر دوسرے گاؤں میں نکل جاتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں شاید کو کتا بلہ کھا گیا اس کو لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ان کو پکڑ کے شوق کراتا ہوں جی ان کے پارکندے کا بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگے ہمارے بلیو نیو بریڈ ستاد فیز کی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس کو پارکندے کا بھی آپ کو شوق کراتے ہیں دیکھے گا یہ آپ کو کیسے لگے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو بھی آپ نے شیئر کرنے چینل کو سبسکرائب کر دینے تاکہ اس طرح کہ آپ کو ہم شوق کراتے رہے ہیں بچوں کا جی جناب وہ بچہ ہے جو کل رات نہیں بیٹھ سکا اس کے پر کٹے ہوئے تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے پر میں نے کیسے کٹے ہوئے تھے یہ دیکھے ایک ایک پر چھوڑ کے ایک بار میں نے اس کا کٹا ہوا تھا یہ چار پر اس کے میں نے کٹ دوسری طرح سے بھی ایسی ہے لیکن یہ کندے کا شوق کریں اس کے بہوجود میں نے اڑایا بھی یہ سنڈے والدین کا میں نے اڑایا بھی تھا آج سیچڑے ہے تو یہ کل فرائیڈے کو میں نے چھوڑا تھا چار پائیں دین کے بعد لیکن اس کے بہوجود یہ رات رہے گا یہ دیکھیں ایک ایک پر چھوڑ کے ان کا میں نے گاتا ہوا یہاں سے سٹارٹ کیا یہ اس کا کندے کا شوق کریں بہت اچھا یہ چودہ پر ہے اس کے دن کے چودہ پر ہے چودہ پر ہے یہ اس کا بنتر سوید آنکھ میں آنکھ آپ شوق کر لیں سوید آنکھ میں اس کے دوسری آنکھ شوق کر لیں یہ جناب پنجے ہے اب اس کی میں آپ کو سسٹر کا شوق کراتا ہوں اس کے ساتھ پٹھی ہے وہ نارمالی اڑتی ہے وہ اتنی زیادہ پرواز نہیں کر رہی لیکن یہ ہے کہ جب ان کو دستہ صاف کر کے دوسرے گوہ میں جا کے چھوڑیں گے وہ پھر اچھی پرواز دے گی یہ جناب شوق کریں دوسری بچے کا یہ مادی ہے پیلی آنکھ میں یہ جناب اب ہے کہہ لیں کہ جو پہلے آپ کا پٹھا دکھایا ہے وہ تھا بڑے کبوتر کا جو میں بچوں کو ہی لے کر آیا ہوں میرا دوست ہے شفیق دپال پروزرا سے اس کا تعلق ہے اب یہ اس کے پوترے کا ہے بڑے کبوتر کے پٹھے کے آگے پٹھے کا یہ پٹھی ہے یہ بڑا کبوتر آگے اس کا پٹھا ہے ٹھیک ہے جی اس کا آگے پھر یہ یعنی کہ بڑے کبوتر کے پوترے کا جی ایسا کہہ لیں آپ یہ دیکھیں کندے بھگل کا شوق کریں کندے دیکھیں یہ اس کا دوسرا کندہ بچے کا شوق کریں پارک اوپر پار چڑھا ہو رہا ہے تیہ لگی ہوئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کا دھوم سے باہر نکل رہے ہیں اس کا بنتر یہ جناب اس کے پنجے شوق کریں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بڑی پیاری پٹھی ہے یہ جناب شوق کریں آپ یہ بھی پٹھی ہے سفید آنکھ میں ہے یہ بھی چودہ پری ہے اس کی ماں جو ہے وہ چودہ پری ہے جس کی وجہ سے آگے یہ دونوں بہن بھائی جب سب سے پہلے دکھایا تھا وہ اس کے بھی چودہ پر ہے اور یہ جو آپ کو تیزری نمبر پر دکھا رہا ہوں یہ اس کی بہن ہے بڑے کبتر کیے یہ دیکھیں کندہ یہ بھی چودہ پری ہے اس کا کندہ دیکھیں ہم شوق کریں کندے یہ دوسرے کندے کا شوق کریں یہ دو پر سفید ہے دن میں بھی سفید پر لے آتے ہیں بگلوں میں بھی یہ سفید پر لے کر آتے ہیں کالے ڈبے یہ دیکھیں یہ چودہ پری ہے اس کے آپ پنجوں کا آپ شوق کر لیں یہ دیکھیں یہ کالے سیاہ پنجے ہیں یہ بنتر ہے اس کا جو یہ جناب آپ کو جو دوسرے نمبر پر مادی دکھائی تھی پتھی سفید پیلی آنکھ میں یہ اس کا بھائی ہے سفید آنکھ میں سفید آنکھ میں یہ دوسرے کندے کا شوق کریں آپ دیکھیں سیدھا کندے کوئی بس کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا کندے اس کا بھگل دیکھیں بڑی بھگل آہ دیکھیں یہ دن تک پا رہے ہیں اس کے یہ جناب اس کا بنتر ہے یہ اب یہ آپ کو چار بچوں کا شوق کر رہا ہے بتائیے گا کیسے لگے آپ کو ٹھیک ہے جی اور مارے چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوسرے سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو لو فلائر چتری والے پٹی والے کودروں اس طرح شوق کراتے رہیں شکریہ ڈیو 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 ڈیو